کھیرہ کھیرے کے اوپر بات ہو رہی ہے کھیرہ ایک بہت ہی ہیلتی سبزی ہے یہ لو کلوری سبزی ہے اور اس میں ویٹامن اور فائبر باپر مقتار میں پایا جاتا ہے یہ فائبر کی موجودگی جو ہمیں کانسٹیپیشن سے بچاتی ہے کھیرے کے چھلکے میں وہ زیادہ فائبر ہوتا ہے اس لیے زیادہ لوگ اس کو چھلکے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں یہ فائبر ہمیں ہمارے بوبل سسٹم کو اچھا رکھتا ہے اس کے موومنٹ کو اچھا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کانسٹیپیشن نہیں ہوتی اور بہت سے مسائل سے بچ جاتے ہیں کھیرے کو لوگ اچار کے طور پر بھی بناتے ہیں اچار بناتے ہیں اس کا سرکے وغیرہ میں ڈال کے اس کا اچار بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ اس کے علاوہ ویجٹیبل کے جوسیس وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے نہایت یہ امدہ غزہ ہے اس میں ویٹامن اے کے ویٹامن سی فائبر پروٹینز اور پانی کی بھی بہت اچھی مقدار اس میں پایا جاتی ہے کہ کھیرہ کھانے سے ہمیں ہائیڈریشن نہیں ہوتے یہ ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرتا ہے اس میں تقریباً نانٹی سکس پرسنٹ پانی پایا جاتا ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ بہت سے موزی امراض سے ہمیں بچاتا ہے عام طور پر لوگ اسے صلاحات کے طور پر روز کرتے ہیں یہ ہمیں وزن کم کرنے میں بھی ہماری مادت کرتا ہے یہ بلا شگر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے جدید تحقیق کے مطابق کھیرے میں کچھ ایسے اجزاء پایا جاتے ہیں جو کہ اکسیڈیٹی سٹریس کو کم کرتے ہیں کھیرے میں پانی اور فائبر کی ایک اچھی مقدار ہونے کی وجہ سے ہمارا بوول سسٹم کی موپنٹ بہتر ہوتی ہے اور ہم کونسیپیشن اور دیگر ایس قسم کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں کھیرے کا جوس ایک ہیلڈی اور ورل سٹائل قسم کا ڈرنگ ہے جو کہ لوگ تقریباً اس کو کھانا ہر کوئی اس کے رنگ کو پینا اس کو کھانا ہر کوئی بیماریوں سے اور دیگر صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے کھیرے کا استعمال کرنا چاہتا ہے کھیرے میں وٹامن کےک کے علاوہ بھی اور بہت سے منیرلز پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ناہنوں کی صحت کے لیے نہ بہت ہی مفید ہیں مختصر یہ کہ کھیرہ ایک بہت ہی اور نہایت ہی امدہ سبزی ہے جو کہ ہمیں ہمارے بہت سے بیماریوں کا حال جس میں پایا جاتا ہے یہ کھانا ہمیں صحت ہی صحت دیتا ہے